موید پیزارا جو بڑی سگنفیکنٹ ہیں اور انہیں ساتھ پہلا کے دیکھنی کی ضرورت ہے اس سمجھنے کے لیے کہ اس وقت پاکستان کی سیاست کہاں کھڑی ہے تحریک انصاف اور عمران خان کے پاس اب آپشن ہیں کیا ایک عام تاثر یہ ہے کہ عمران خان کی آپشنز بہت تیزی سے کم ہوتی چلی جا رہی ہیں اور وہ بالکل ایک دیوار کے ساتھ جو ہیں وہ لگتے چلے جا رہے ہیں ایسا کیوں تاثر ہے کہ صحیح ہے یا نہیں ہے میں اس کی اوپارے میں ایک کومنٹ کروں گا ڈاٹ کنیکٹنگ کے ذریعے لیکن سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے یہ لکھ کے رکھی ہوں یہ چھے ساتھ ڈیویلپنٹس اس کا میں ایک ڈائریکٹ ذکر کر دوں سب سے زیادہ جو انٹرسٹنگ دلچسپ اور اہم ڈیویلپنٹ ہے وہ وہ ہے جہاں راجہ پرویز اشوہ صاحب نے جو نیشنل اسمبلی کے سپیکر ہیں جو اس سے پہلے پرائم منسٹر پاکستان رہ چکے ہیں جو ایک دوانے میں انرجی اور وارٹر کے منسٹر تھے پاور کے منسٹر تھے جب ان کو راجہ رنٹل کہا جاتا تھا بہت کس رنٹل پاور پلانٹس لانے کی انہوں نے کوشش کی تھی انہوں نے آج ایک بڑا تاریخی فیصلہ اٹھایا انہوں نے جو بچی کچی تحریک انصاف تھی میرا خیالہ ساری کی ساری اسے نشتر سمجھے نکال کے باہر کیا اور انہوں نے جو ترتالیس ریزگنیشن سے تحریک انصاف کیے وہ انہوں نے منظور کیے اس سے پہلے یہ چوتھا فیز تھا ان کے ریزگنیشن ایکسپٹ کرنے کا پسلے ہفتے انہوں نے پینتیس پینتیس کر کے ستہ ریزگنیشن ایکسپٹ کیے تھے اور اس سے پہلے انہوں نے اٹھائیس جولائی کو گیرہ ریزگنیشن ایکسپٹ کیے تھے آفٹر میکنگ آ ویری سولیڈ کمیکپنٹ ان دی اپریل کہ میں کبھی بھی ریزگنیشن ایکسپٹ نہیں کروں گا جب تک ہر بندہ میرے سامنے نہیں آئے گا دوازے کو کنڈی لگائی جائے گی میں اس کا مو سونگوں گا پھر مجھے احتمنان ہو جائے گا کہ یہ اپنے خوش و حواس میں بغیر کسی پریشر کے ریزائن کر رہا ہے لیکن اب جو انہوں نے ریزگنیشن آج ایکسپٹ کی ہیں اس کی دلچسپ بات یہ ہے کہ پچھلے تقریباً چھتیس گھنٹے سے جو لوگ کے ریزگنیشن ایکسپٹ کی ہیں وہ ان کی نام پیٹیشنز کر رہے تھے اپلیکیشن کر رہے تھے اور ان کو انہوں نے ای میل بھی ڈالی ان کو ملنے کے لیے بار بار آئے کہ ہم ریزائن نہیں کرنا چاہتے ہم واپس نیشنل اسیمبلی کے اندر آنا چاہتے ہیں اور آف کورس ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ وہاں پہ آکے راجہ ریاض صاحب جو وہاں پہ لیڈر آف دی آپوزیشن بن کے بیٹھے ہیں ان کی لیڈرشپ کو لیڈر آف دی آپوزیشن ہونے کے عمل کو سٹیٹس کو وہ چیلنج کرنا چاہتے تھے جس کے نتیجے میں وہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے خلاف ایک ووٹ آف کانفیڈنس کو کامیاب ناکام بنانا چاہتے تھے جس میں ایک پورا ایک ایمپریشن تھا کہ پریزیڈ آریف الوی جو ہیں وہ یہ کو کال کر سکتے ہیں تو راجہ صاحب نے اس حد تک تو بڑی انٹیلیجن موک کیکن کو نکال کے باہر کیا اور یوں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی جو کامنٹ ہے اس کو انہوں نے محفوظ کر لیا بٹ ان دا پروسس راجہ صاحب نے راجہ صاحب نے کچھ اور چیلنجز بھی کھڑے کی ہیں پورے نظام اور سسٹم کے لیے ایک ویکیوم اور ایک وائڈ کھڑا کیا ہے جس کے بارے میں میں مزید کامنٹ کرتا ہوں پاکی ڈیویلپنٹ سے ہمیں کہہ گئے ہوں اگر ایک طرح یہ ڈیویلپنٹ ہے جس کا نیٹ ایفیکٹ یہ ہے کہ اب تحریک انصاف نیشنل اسمبلی سے بھی باہر ہے پنجاب اسمبلی سے بھی باہر ہے خیبر پختونخواہ سے بھی باہر ہے اور پوری کی پوری تحریک انصاف جو ہے وہ شڑکوں پہ آ گئی ہے تھوڑا سا میں اس میں کریکٹ کرلوں مجھے خود پتہ نہیں اس میں آپ لوگ چیک کر لیجئے گا کیونکہ ایک سو پچپن میمبران تھے مارچ اپریل میں تحریک انصاف کے اسمبلی میں جس میں سے پہلے گیرہ میمبران کی فصیف ایک سپٹ ہوئے پھر پینتیس پینتیس ستر کے ہوئے ہو گئے اکاسی اکاسی کے بعد اس میں اب اگر آپ نے مزید چالیس ڈالتے ہیں تو یہ ون ٹوئنی ون بن جاتے ہیں تین اور ڈال دیں تو یہ ون ٹوئنی فور ون ٹوئنی فائیب بنتے ہیں تو کچھ ممبر کیا تحریک انصاف کے رہ گئے ہیں وہ کس خاتے میں آتے ہیں جہاں تحریک انصاف ساری کی ساری نکل کے پنجاب سے نیشنل اسمبلی سے اور خیبر پختونخواہ سے سڑکوں پہ آگئی ہے اس امید میں کہ الیکشن ہوں گے جس کا کہ وہ پریشر بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں وہاں اس کے ساتھ ہی جو انٹرسنگ ڈیولپنٹ ہے اور جو ختمناک ڈیولپنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک گورنر پنجاب اور گورنر خیبر پختونخواہ دونوں پر ایمیلن کے ہیں انہوں نے کوئی الیکشن کی تاریخ دی ہی نہیں ہے حالانکہ آئینی طور پہ وہ پابند تھے کہ جب اسمبلی ڈیولو ہوئی تو اس کے ساتھ ہی ان کو نوے دن کے اندر الیکشن کی تاریخ دینی چاہیے تھی اور چند دن پہلے تک پاکستان کا تمام میڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ الیکشن پندرہ سولہ اپریل کو ہو جائیں گے لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی تاریخ دی نہیں ہے پی ڈی آئی کی جو ورکرز ہیں اور جو ایکٹیویسٹ ہیں وہ اس وقت جس وقت میں یہ بول رہا ہوں اور ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت وہ لاہور میں الیکشن کمیشنر پاکستان کے دفتر کے باہر اکٹھے ہو رہے ہیں ایک بہت بڑا مظاہرہ کرنے کے لیے یہ مظاہرہ ان پانچ بڑے مظاہروں اور ڈیمنسٹریشنز کا ایک حصہ ہے جنہیں آج تحریک انصاف نے لانچ کیا ہے انلیش کیا ہے اور اس کے بعد کل کا مظاہرہ راول پرنڈی بھی ہوگا اس کے اگلے دن غالبین فیصلہ باب میں ہوگا اور گجنان والا غوارہ میں ہو بہت ہے بہت ہی ایک مظاہروں کا پروسس شروع کیا ہے جو پھیل سکتا ہے اس کے ساتھ ہی تحریک انصاف نے ایک پیٹیشن اب سے جنگ ہنٹوں میں فائل کریں گے جناب کیاٹیکر چیف مجرسٹر موثن نکوی صاحب کی اپوائنٹمنٹ کے خلاف کی یہ اپوائنٹمنٹ صحیح بنیادوں پر میرٹ پر نہیں ہوئی اور میرٹ پر ایک غیر متنازہ صحیح بنیادیں ویسے پتہ نہیں ہے کہ کن گراؤنڈ پر اس کو چیلنج کریں گے بیکنس لیگل اور کانسٹیوشنل ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ آئین اس طرح سے لکھا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی سوادیت فائنل ہے اور اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا کوئی آسان نہیں ہوگا لیکن دیکھنا ہے کہ گراؤنڈ کیا بناتے ہیں لیکن گراؤنڈ کیا یہ بنائیں گے کہ میرٹ پر نہیں ہیں کانٹروورشل ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا بیکوز آپ کو ایک نون کانٹروورشل ٹرسورتی ایسا کیرٹیکر چیف منسر چاہیے تھا جس پر تمام سٹیکھولڈرز اگری کرتے تحریک انصاف کہے گی کہ ہم کس قسم کے لوگوں کو ہم نے نومینٹ کیا تھا خوصہ صاحب کو باقی لوگوں کو تو یہ ہوگا یا یہ ہوگا کہ ان کی خلاف نیپ کا کیسہ جس میں انہوں نے پری بارگیننگ کی وہ گراؤنڈ ابھی کلیر نہیں ہیں کہ کینگ بنیادوں پر کریں گے اس کے ساتھ ہی الیکشن کی تاریخ لینے کیلئے گورنہ پنجاب اور خیبر پخونخہ سے بھی تحریک انصاف اپنی پیٹریشن سپریم کورٹ کے سامنے لے کے آئے گی ایک بڑی محسن نقوی اگر ایک طرف یہ ہو رہا ہے تو دوسری طرف محسن نقوی صاحب نے ٹرانسفر پوسٹنگ کی ایک کتار لگا دی ایک طوفان کھڑا انہوں نے کر دیا ہے چیف سیکرٹی پنجاب بدل چکے ہیں آئی جی پی بدل چکے ہیں وہ جو جی آئی ٹی کے ہیڈ ڈوگر صاحب تھے جو عمران خان پر کاتلانہ حملی کی انویسٹیکیشن کر رہی تھی جس پہ بڑا احتراز تھا پی ایم ایل این کو اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کو ان کا اتبادلہ ہو گیا اور بھی بہت سے ایمپورٹنٹ اتبادلے ہوئے ہیں ان کی سیگنفیکنس کا ہے وہ بھی میں اس کے بعد ڈسکس کرتا ہوں ایک ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پہ بہت گھنٹے پہلے منظر عام پہ آئی ہے جس پہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ مکہ کے اندر سعودی عرب کے اندر آمی چیف جناب آسن مونیر صاحب کے پیچھے پیچھے ایک جگہ سے نکلتے ہوئے مقدس جگہ سے نکلتے ہوئے پائے گئے ہیں اور اس ویڈیو کا اس ٹیج پہ آنے سے جو ہے یہ تاثر بہت زیادہ تقویت پکڑ گیا ہے کہ جو توقعات تھیں جن آسن مونیر صاحب سے کہ وہ پاکستان کی اس پولیٹکس میں ایک نیوٹرل کیریکٹر ہوں گے یقین میں in real terms of it کمر زعود باجوہ صاحب کی جانے کے بعد وہ اگر پہلے بھی اس حوارے سے بہت زیادہ چہمگوئیاں ہو رہی تھی 29 ڈیسمبر کو ان کا ایک مہینہ کمپلیٹ ہوا 29 جنوری کو ان کا دوسرا مہینہ کمپلیٹ ہونا تھا as the asami chief of پاکستان اور توقع یہی تھی کہ ان کے بارے میں ایک تاثر رہے گا کہ وہ اس سیاست سے الگ تلق ہیں اس کا حصہ نہیں ہے نیوٹرل ہیں مسائل کا حل نکالنا چاہتے ہیں ان کے چاہنے والوں نے جس میں وی لاؤگرز بھی ہیں ٹیلیویشن کے لوگ بھی ہیں صحافی بھی ہیں آفیسرز بھی ہیں انہوں نے یہ امپریشن بہت کلٹیویٹ کیا کہ جان آسم مریجو ہیں وہ اس بکھری ہوئی علجی ہوئی سیاست کا حصہ نہیں ہے وہ ایک نیوٹرل ہوں گے وہ اس کا حل نکالیں گے لیکن کچھ دنوں سے مسلسل ایسا لگ رہا تھا کہ شایر ایسا نہیں ہے لیکن اس ویڈیو کے محسن نکوی صاحب کی ساتھ ویڈیو میں پاکستان کے دیفنس منسٹر بات تو کسی اور چیز پہ کر رہے تھے لیکن انہوں نے کھا کہ الیکشن اپنے وقف پہ ہوں گے مطلب ان کا کہنے کا تھا کہ اوپٹرپل میں ہوں گے لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک شہر شاہر یہ بھی چھوڑا کہ الیکشن ڈیلے بھی ہو سکتے ہیں یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ اور امپورٹن ڈیویلپنٹ ہے اب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے let's connect the dots کہ جو اور عمران خان سب کی options اس میں کیا ہیں سب سے پہلے میں دیکھنا چاہیے کہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے جو ریزینیشنز accept کی ہیں 43 لوگوں کے جس کے نتیجے میں شاید ہی کوئی تحریک انصاف کا بچائے گے شاید 6-7-8 لوگ بچیں وہ کیوں بچیں I'm not very clear on that لیکن پوری کی پوری تحریک انصاف جو ہے وہ سڑکوں پہ آگئی ہے اس کے ساتھ خیبر پختونخواہ اور پنجاب کی اسیمبلیوں سے بھی وہ تحریک انصاف باہر نکل آئی ہے election کی کوئی ڈیٹ جو ہے نہیں ہے راجہ پرویز اشرف صاحب نے یہاں جو کام کیا اس میں تحریک انصاف کے پاس تو کوئی خاص بہت زیادہ حق اس چیز کا نہیں ہے کہ وہ پروٹیسٹ کریں کہ آپ نے کیوں ہمارے ریزینیشنل سٹیج پہ accept کر لی ہم تو اسیمبلی میں آنا چاہتے تھے لیکن راجہ پرویز اشرف صاحب کی گی تمام تر جو سرکف صرف کاروائی ہے اس سے انٹرسٹنگ آپ کو پاکستانی سسٹم کا اور اس نظام کا اور اس رجیم کی جو اوورال کمیٹمنٹ ہے اس کی جو سٹیٹ اف مائنڈ ہے وہ آپ کو ٹھیک طرح سے پتا چلتی ہے اس کی بات یہ ہے کہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے مسلسل یہ سٹینڈ لیا کہ جب تک آئین کی as per the spirit of the آئین جب تک لوگ میرے سامنے نہیں آئیں گے میں یہ تسلیم نہیں کر لوں گا کہ یہ ایک اپنی free will کے ساتھ بغیر کسی pressure کے بغیر کسی دباؤ کے بغیر امرانکان کے دباؤ کے resign کر رہے ہیں میں ایرے سامنے رائن کریں گے میں ان کے signatures کو verify کروں گا میں ان سے سوال پوچھوں گا میں تخلیے میں ملاقات کروں گا میں group سے meeting نہیں کروں گا وہ مسلسل یہ کہتے رہے گزشتہ ہفتے جب انہوں نے 35 plus 35 70 لوگ کے حصیفے accept کیے تو دوسری دفعہ تو انہوں نے explanation دی ہی نہیں پہلی دفعہ انہوں نے explanation یہ دی کہ میں نے ایک بڑی research کی اور میں نے بڑا verify کیا اور میں نے ان تمام 35 membran کے tweets دیکھے اخواری statements دیکھیں television کی statement دیکھیں میں نے ان کی ساری باتیں سنی کی TV programs میں کہتے ہیں تو میں نے خدا کو حضر ناظر جان کے میں نے بڑا ایک فیصلہ کیا میں سمجھ گیا میرے پاس ایک evidence دی اور میں نے پورا record exist کرتا ہے کہ یہ واقعی ہی sagis ہیں اور ان کی ایک free will ہے لیکن اس case میں انہوں نے ایک نئی digression پراتا کیونکہ پہلے وہ کچھ کہتے تھے پھر وہ کچھ کہتے تھے اب وہ کچھ اور انہوں نے تیسرا principle انہوں نے invent کیا وہ تیسرا principle انہوں نے کیا invent کیا کیونکہ یہ جو پچھلے لوگ ہیں جن سب کو انہوں نے اپنے کالائے assembly سے یہ 43 کے 43 جو ہیں ایک delegation group بنا کے گزشتہ 24 و 36 گھنٹوں میں راجہ پردیز عشق صاحب کو ان کے دفتر میں ان کے chambers میں ان کے گھر میں سڑکوں پہ ہوتلوں میں ہوتل کی لوبیز میں ہر جگہ ان کو ڈھونڈ رہے تھے انہوں نے جگہ جگہ television program میں جا کے یہ دعائی دی کہ ہم assembly میں واپس آنا چاہتے ہیں انہوں نے اپنے مقصد بھی بڑا clearly بتایا ہے کہ ہم آ کے راجہ ریاض کو یہاں سے ہٹانا چاہتے ہیں انہوں نے راجہ پرویز عشق صاحب جو ہیں جو speaker ہیں national assembly کے ان کو petition بھی کی ان کو email بھی ڈالی ان کو چٹھیاں میں ڈالیں اور انہوں نے پورا واویلا مچایا کہ ہم assembly سے نہیں نکلنا چاہتے سو راجہ پرویز عشق صاحب نے جو بھی principle اس حوالے سے اپرل میں وضع کیا تھا جس کی انہوں نے اتنی دھیجیاں اڑائی ہیں اتنی دھیجیاں اڑائی ہیں کہ اگر پاکستان جس میں ویسے ہی کسی principle کی کوئی قدر نہیں ہے لیکن وہاں بھی شاید کسی نے کسی ایک principle کی اتنی دھیجیاں نہ اڑائی ہوں جتنی راجہ پرویز عشق صاحب نے اپنے ہی lay down principle کی دھیجیاں اڑائی ہیں لیکن in the process of all this جس میں انہوں نے شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو ایک vote of confidence اور اس کی threat سے بچا لیا ہے اس تلوار سے جو پریزنٹ پاکستان جناب ڈاکٹر آرف الوی کے پاس تھی اس سے بچا لیا ہے لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ انہوں نے کھڑا کیا انہوں نے national assembly کے اندر سبھی جب نکال دیا اور پنجاب assembly اور خیبر پختونخوا سبھی تحریک انصاف نکل گئی تو در حقیقت ایک بہت بڑا political vacuum جو ہے وہ پیدا ہو گیا اب question یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں اور پی ڈی ایم کی supportive establishment جو ہے وہ کتنی دیر تک اس political vacuum کو sustain کر سکتی ہے without conducting the election because mood تو ابھی بھی یہ ہے کہ election ہم بہت دیر تک نہ کرائیں یا اگر جیسے کہ خاجہ آسر صاحب نے ایک دھمکی سی رگائی ہے کہ اکٹوبر میں بھی شاید نہیں ہوں گے پیڈی ایم کی جماعتوں کا جو vested interest ہے اور اس میں ایک چیز بھی ہے کہ آئی ایم ایف کا program اگر ہم accept کرتے ہیں تو ہم پہ مزید pressure ہوگا ہم عزید unpopular ہو جائیں گے establishment کے ساتھ ان کی deal ہو جاتی ہے کہ ہم نے چونکہ آئی ایم ایف کا کہ پیڈی ایم کی جماعتوں کو یہ نظر آتا ہے کہ ان کی popularity lowest possible اب میں ہے جب تک امران خان کی popularity کو بہت وہ کم نہ کر لیں یا کم از کم ایک perception credible نہ create کر لیں کہ اب امران خان اتنے popular نہیں رہے شاید ان کو گرفتار کر کے disqualify کر کے ایک case میں دوسرے case میں تیسرے case میں اتنی دیر تک پیڈی ایم کی جماعتیں خاص کر کے پی ایم ایل ایلیکشن کے لیے تیار نہیں ہے this is where لیکن یہ ویکیوم انہوں نے پیدا کر دیا ہے اور جو یہ ویکیوم پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گیا ہے چونکہ اب ہر طرف سے جو major majority party تھی اس کو نکال کے آپ نے سڑکوں پہ پھینکا ہے اور تمام سیٹیں provincial assemblies اور national assemblies میں خالی ہو گئیں تو یہ بہت important interesting development ہے اس ویکیوم کو sustain کرنا آسان نہیں ہے شاید آج کسی نے اتنا کھل کے اس کو اس طرح سے ڈسکس نہیں کیا this actually brings us to the role of جناب بحسن نکوی صاحب جنہوں نے پابڑ توڑ آتے ہی within 24 hours پابڑ توڑ انہوں نے transfer postings کی ہیں chief secretary IGP دی آئی جی یہ police officer اور سب کے انہیں تبادلے کر دیئے اور پھر جو joint investigation team کے head تھے جہاں پہلے پی ایم 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 کو بڑا اعتراض تھا misguided تھا وہ عمران خان کی تقریریں سن کے غصے میں آ گیا اس نے اپنا خرچہ کر کے گلوک پسٹل خریدہ 30,000 روپے کا اس کو اتنا شوق تھا عمران کو مارنے کا عمران خان کو اپنا خرچہ کر کے اس نے لیا اور پھر وہ shooter booter نہیں تھا بس جب تک ان کو وہ result نہیں ملتا لکھا ان کا narrative جو ہے وہ complete نہیں ہوتا بگوز اگر یہ narrative ان کو نہیں ملتا تو پھر عمران خان پہ حملہ ایک سازش نظر آتا جو ہے بھی اصل میں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ نہ نظر آئے تو اس کو بھی انہوں نے change کر دیا اب موثن نکوی صاحب جو کچھ بھی کر رہے ہیں پنجاب میں اس کا goal یہ ہے کہ یہ سارے جوتے بادلے کر کے پولیس کے ڈسٹرک مینجمنٹ کے سیکیٹری مقصد تو بڑا clear ہے کہ امران خان اور تحریک انصاف کو سپریس کرنا ہے دبانا ہے ان کی پوپلیرٹی کو کم کرنا ہے کنٹین کرنا ہے اور کم از کم اکت کنٹین در حقیقت نہیں ہوتی اصل میں تو ایسی کریبل پرسپشن پیدا کرنی ہے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ تحریک انصاف ایس یہ امران خان کی چونکہ ڈس قولیفیکشن ہو گئی ہے وہ ایرسٹ ہو گئی ہے ایرسٹ ہوا تو لوگ نہیں نکلے ہمارا تو حیال تھا کہ پورا ملک جل جائے گا سڑکیں جل جائیں جیسے وہ کہتے ہیں کہ امران خان کو گولیاں لگیں یا ٹکرے لگے تو امران خان واقعی اس کی پارٹی میں دم ہوتا تو پورا ملک جل جاتا شڑکیں جلی نہیں شڑکیں بہت زیادہ بلاک نہیں ہوئی ایک قیامت وہ نہیں مچی کیونکہ آخر محترمہ بن عزیر بھٹو شہیدی ہو گئی تھی پورا ملک آگیا تھا تو یہ بھی ان کا ایک آرگیمنٹ ہے جو آپ کو سننے ملتا ہے سو آپ نے کنٹین کر رہا ہے اور جب محسن نقوی صاحب کی ویڈیو جو ہے وہ آ جاتی ہے منظر آم پہ آمی چیف کے ساتھ تو ان خرچات کو اور ان فیرز کو مزید جو ہے وہ تقویت ملتی ہے اور خاجہ آصر صاحب کی سٹیٹنگ بھی ذہن میں رکھیں اب آ جاتی یہ بات کہ نواز شریف صاحب نے لندن سے ایک بڑی سگنفیکنٹ ان کا ایک ویڈیو قرب مسلسل سارہ دن چلتا رہا جسے ٹیلیویشن چانز نے بہت زیادہ ڈسکس بھی کیا اور اس پہ وہی کہتے ہیں کہ عمران خان نے پورے ملک کو تباہ کر دیا ہے معیشت کو پاکستان کو تباہ کر دیا ہے اور عمران خان سے نجاد حاصل کرنا عمران خان سے نجاد حاصل کرنا جو ہے وہ ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے تو گیٹ ریڈ آف عمران خان اب یہ وہی عمران خان ہے جس کے اوپے تیس پلس کیسز بھی ہیں نجاد حاصل کرنے کے لیے توشہ خانے کا کیس کرپشن کا کیس کنٹمٹ آف کورٹ کا کیس دیرین کا کیس فورن فنڈنگ کا کیس دیے کیس وہ کیس اور پھر یہ وہی عمران خان ہے جس پہ قاتلانہ حملہ بھی ہوتا ہے تھرڈ ڈمیمبر کو سو نواز شریف صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے کہ اس عمران خان سے نجاد حاصل کرنا جو ہے وہ پورے پاکستان کی ذمہ داری ہے it becomes an interesting and a dangerous statement given all the circumstances پھر انہوں نے یہ statement دی that also shows کہ نواز شریف صاحب کتنے desperate ہے which lends credence to the allegation in the political cycle کہ نواز شریف صاحب کی demand اور condition یہ ہے کہ پہلے عمران خان کو بند کیا جائے کسی کیس کے اندر پھر میں پاکستان جو ہے وہ واپس آنگا کیونکہ جب تک کہ عمران خان آزاد پھر رہا ہے یہ خطرناک آدمی میرا پاکستان آنا جو ہے وہ بنتا نہیں ہے سو یہ انسائری development کو آپ اس کو اس نہ کر کے دیکھ سکتے ہیں اب question یہ ہے کہ میں ایک ٹویٹ بھی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں because آج بہت سے television channels میں یہ discuss ہوتا کہ عمران خان صاحب کی کئی لوگوں کو میں نے سوالہ جن نے کہا کہ عمران خان صاحب کی options جو ہیں وہ بہت شدت سے اور تیزی سے ان میں کمی آئی ہے ان کے پاس بہت سی options نہیں ہیں وہ نیشنل اسیمبلی میں نہیں ہیں پنجاب اس میں ان کی comment نہیں ہے خیبر پتھنقہ میں ان کی دس ورس کی جو تقریبا government تھی چلی آ رہی تھی دو ہزار تیرہ سے وہ اب نہیں ہیں تو اب عمران خان صاحب کی options کیا ہیں ان کی options یہی ہیں کہ وہ سڑکوں کے اوپر resist کریں protest کریں اور اس سے پہلے بھی تو وہ نو مہینے دس مہینے سے یہ protest کر رہے ہیں اور ان protest کے نتیجے میں انہوں نے بائی الیکشن جیت لیے popularity مضافہ کیا narrative بنایا لیکن اگر ان کو الیکشن چاہیے تھے تو ان کو الیکشن نہیں مل سکے یہ بات صحیح ہے عمران خان صاحب کو الیکشن نہیں مل سکے عمران خان صاحب کا اسیمبلیوں سے نیشنل اسیمبلی سے نکل جانا ایک بہت بڑی مویمنٹ چلانے کا بنیادی مقصد جو تھی understanding یہ تھی کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کو جتنا زیادہ وقت ملے گا اسلام آباد کو کنٹرول کرنے کا اتنا وہ سٹیبل ہوتے چلے جائیں گے ان کو آئی ایم ایف سے ورلڈ بینک سے ایشن ریولپنٹ بینک سے امریکہ کے جو ادارے ہیں اور امریکہ کے جو سپورٹیڈ کنٹریز ہیں میڈلیز میں ان سے مدد ملنے لگ جائے گی تمام کنسیپریشن امران خان صاحب کے ذہن میں ہوتی اور اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ جلد جلد چند ہفتوں مہینوں میں ایک ایسا سیاسی ماحول کھڑا کریں کہ نظام مجبور ہو جائے اور ایک ملک ایک جنرل الیکشن کی طرف جا سکے اور یہ کہانی شروع انہوں نے کر دی تھی دس دیارہ بارہ اپریل سے ہی لیکن اب جبکہ اس کو تقریباً نو مہینے سے تقریباً یہ ٹینتھ منت میں ہم ہیں ان کو وہ الیکشن نہیں مل سکے اس کا مطلب یہ ہے کہ امران خان صاحب کی پاکستان کے پولیٹیکل ڈھانچے کے بارے میں جو اسمشنز تھی کہ ڈھانچہ کس طرح سے بیہیو کرے گا کون کون سی فورسز ان کے خلاص صاف آ رہا ہے وہاں پہ اس یوٹیوب چینل میں ان میں اکثر لوگوں کے ذہن میں وہ گیپ اس طرح سے نہیں ہے لیکن اگر پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کو دیکھیں گے اخبارات کو دیکھیں گے پولیٹیشنز کی باتیں سنیں گے بہت سے انیلیس کی باتیں سنیں گے تو آپ کو کلیرلی اور ویزیبل طریقے سے ایک گیپ جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا لیٹ می شو یو ایری کوک سکرین جو میں چاہتا ہوں ویڈیو کے ساتھ کیا تھا جس میں دو ٹویٹس ہیں میں نے اس میں لکھا کہ عمران خان's PTI is again starting its street protest across پاکستان to get election dates in 70 years of پاکستان no political party has struggled more consistently for basic democratic rights now new history is being made by عمران خان and by PTI یہ بہت important point ہے اس کو اس وقت بہت کم لوگ سمجھتے ہیں لیکن میں بہت ہی وسوق سے ہی کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی جو 77 برس کی تاریخ ہے اس میں کسی سیاسی جماعت نے اتنی زیادہ passion سے اتنی consistency سے جس کا تعلق عمران خان کی personality سے اس نے کبھی بھی اتنا جم کے اتنے اتنا extend لے کے جو پاکستان کے democratic electoral rights ہیں لوگوں کے اور اپنے اس کی خاطر اتنی consistency struggle جو ہے وہ نہیں کی ہے اس لحاظ سے عمران خان اور تحریک انصاف نے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے ملتنسی نہیں کی انہوں نے توڑھوڑ نہیں کی انہوں نے آگ نہیں لگائی بینک نہیں جلائے سڑکیں نہیں توڑی یہ بہت ہی peaceful struggle ہے اور یہ پاکستان کو ایک نئے فیز میں یہ لیکھ رکھا ہے اب دوسرا اس کے اوپر جو کوٹ ٹویٹ ہے پاکستان اسٹیبشمنٹ ان اس انفینت وزنم تنکس 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 history points otherwise یہاں دو تین چیزیں ہیں ایک توی بات ہے کہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کی کسی قسم کی بھی کوئی طاقت خود سے اس وقت نہیں ہے بکوز پپلک کی سپورٹ ان کو نہیں ہے وہ ضرور سسٹم کو کنٹرول کر کے بیٹھے ہیں اگر انہیں پاکستان کی اسٹیبشمنٹ کی اتنی بھرپور سپورٹ نہ ہوتی گزشتہ دس مہینوں سے جتنی کہ ان کو ہے اور ان کی خاطر پاکستان کی اسٹیبشمنٹ نے بڑا کریک ڈاؤن کیا ماردھار کی ماردھار میں جو ماردھار کی پولیس نے یا رینجرز نے جس طرح سے صحافیوں کے ساتھ ماردھار دی شہید ارشد شریف کا قتل عمران ریاض کی کرتاری سینیٹر آزم سباتی ڈاکٹر شہواز گل ایماد یوسف اے آر وائی اور درجنوں سینکڑو جو ہے جو کریک ڈاؤن ہوا سوشل میڈیا کے لوگوں میں جس کی وجہ سے لوگوں کو ملک چھوڑنا پڑ گیا وہ سارا کا سارا جو ہے اس کا وہ سارا کا سارا پاکستان کی اسٹیبشمنٹ نے کیا تو اگر پاکستان کی اسٹیبشمنٹ پی ڈی ایم کی جماعتوں کو اتنا مکمل پیچھے سے سپورٹ نہ دے رہی ہوتی تو پی ڈی ایم کی یہ جماعتوں کو پی ڈی ای کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا پڑتا بارگین کرنا پڑتا جیسا کہ ایک نورمل سٹینڈر ڈیموکریٹک کنٹری میں ہوتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کے چیزوں کا حل نکالنا پڑتا ہے اگر وہ حل نہیں نکلا تو اس کی وجہ ہے کہ در حقیقت یہ محض نمائندے ہیں یہ محض ریپیزنٹ کرتی ہیں یہ جماعتیں جو ہیں آف تی پاور آف پاکستان ملٹری اسٹیبیشمنٹ تو در حقیقت جو ٹرو پلیئر ہے وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبیشمنٹ جو سمجھتی ہے کہ ہم بروٹویل کریگ ڈاؤن کے ذریعے امران خان اور اس کی جو پوپلر مومنٹ ہے اس کو ہم کنٹین کر لیں گے سپریس کر لیں گے اور چیزیں اسی نہج پہ چلی جائیں گے جہاں وہ تاریخی طور پہ رہی ہیں جہاں ہم مقبول تھے ہمیں لوگ سیکرٹ سمجھتے ہیں سیکرو سینٹ سمجھتے ہیں مقدس سمجھتے ہیں چیزیں وہیں چلی جائیں گے میں نے اس ٹویٹ میں یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کی ہسٹری اس پوائنٹ سے آگے نکل گئی ہے اب اسٹیبیشمنٹ کو آنے والے زمانوں میں اسٹیبیشمنٹ کو حالانکہ میں سمجھتا ہوں امریکہ کی اور پرطانیہ کی مکمل سپورٹ حاصل ہے اسٹیج پہ لیکن آنے والے جو سال ہوں گے اس میں نہ امریکہ کی اس طرح کی سپورٹ ہوگی نہ پرطانیہ کی سپورٹ ہوگی اور اس خطے کے بدلتے ہوئے حالات میں اور پاکستان کی بدلتی ہوئی پولیٹکس میں اسٹیبیشمنٹ کا وہ رول وہ پرسٹیج وہ مقدس حیثیت جو ہے وہ نہیں رہ سکی کہ یہ آنے والے وقتوں میں ہم ازید اس کی اس کی ہم بات کریں گے اب کچھ ایسا میں کچھ سوال آپ کے لئے ریس کرتا ہوں کوشتن یہ ہے کہ امران خان کی اور تحریک انصاف کی آپشنز کی ایک آپشن تو بڑی کلیر ہے جو تمام ٹیلیویشن چینل آج ڈسکس بھی کرتے رہے ہیں اپنے بولیٹنز کے اندر اپنے انیلیسس کے پروگرامز میں کہ تحریک انصاف کو شرکوں پہ سٹرگل کرنی ہوگی جو فواد چودی صاحب گزشتہ چوبیس گھنٹے سے بار بار کہہ رہے ہیں اور بھی تحریک انصاف کے لیٹرانٹ کہہ رہے ہیں ایک وہ چیز ہے جس کا ذکر کوئی نہیں کر رہا جو میں نے اپنے پشتی ویلوگ کے آخر میں کہی دی یہ تو سارا کا سارا نظام کھڑا ہے اسٹیبلشمنٹ سپورٹ پی ڈیم کی جماعتیں بلک ایکونمی بہت برے حالات میں ہے اس وقت پاکستان کے پاس 4 بلین کچھ ڈالرز ہیں ریزرز میں وہ بھی اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بڑا اتمنان ہے کہ ہم عمران خان کی مومنٹ کو اور تحریک کو کنٹین کر لیں گے ختم کر لیں گے اور اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر لیں گے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے نا یہ ذرا سوچیں اس کی کیا وجہ ہے یہ صحیح ہے کہ ابھی دکھ امریکہ کے مالیاتی ڈھانچے نے جس میں حصہ ورلڈ بینک بھی ہے پیشن ڈیویلپنٹ بینک بھی ہے ڈیفٹ بھی ہے برطانیہ کا کچھ اور بھی مالیاتی ادارے ہیں پرائیبٹ انویسمنٹ بینک بھی ہیں سعودی عرب بھی اسی فائننشل آرکیٹیکچر کا حصہ ہے قطر بھی ہے اور اس کا یوئی بھی حصہ ہے ان سب نے چھوٹی چھوٹی ڈریپس تو لگائی ہوئی ہے جو گلوکوز کی ڈریپس ہوتی ہیں کسی نہیں کوئی میجر کام نہیں کیا لیکن اس کے باوجود پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو امید ہے کہ ان کے مسائل کا کہیں نے کہیں سے حل جو ہے نکل آئے گا جب ان کو ایک آئیم ایس سے صحیح پروگرام ملے گا ایکسٹینشن مل جائے گی تو پھر یہ جو باقی پلیئرز ہیں ان کی بھی مدد جو ہے وہ آ جائی میں یہ ساری تنہید باندھ کے جملہ میں کہوں تاکہ بات کلیئر ہو جائے پاکستان کا جو پریزن ریجین چینج اور سیٹ اپ آپریشن ہے اس کو کلیرلی امریکہ کی اور برٹن کی سپورٹ حاصل ہے جو بڑے سٹل طریقے سے کی جا رہی ہے اس میں کچھ مراحل ابھی اور ہونے ہیں اور جو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ہر ہفتے آپ دیکھیں عمران خان کے پولے چار برس میں سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پاکستان کے بارے میں اتنی پوزیٹیو سٹیٹمنٹ شہر نہیں دی تھی جتنی گزشتہ نو یا دس مہینے میں سٹیٹ ڈپارٹمنٹ سپورٹ کی سٹیٹمنٹ ڈیز چکا ہے کبھی ہندوستان سے صلاح کی باتیں ہو رہی ہیں یہ بھی نوٹ کریں کہ پرائیم میلسٹر شہواز شریف صاحب نے الاریبیا کو جو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے جب ہندوستان سے دوستی کی بہت زیادہ خواہش خود سے کی یونی لیٹرالی طور پر تو پرائیم میلسٹر شہواز شریف اتنے بے وکوف نہیں ہے کہ ان کو یہ اندازہ نہ ہو کہ میں پہلے ہی غیر مقبول ہوں آگے الیکشن بھی ہونے تو ایسی بات کرنے کا مطلب ہے کہ ان کی مجبوری تھی ان کی مجبوری کیا ہے ان کو کہا گیا ان کو کہیں سے اشارہ آ رہا ہے ان کی اپر پریشر تھا کہ آپ ہندوستان کی درف ایک آلیب برانچ بڑھائیں تاکہ پھر اس کے فردر ڈیویڈنٹس جو آئیں گے یہ کلیرلی ایک امریکہ کی جو اس قطعے میں پالیسی ہے کہ پاکستان کو ہندوستان کے ٹانس ان کنڈیشن کے اوپر ہندوستان کو انگیج کرنا ہے ہندوستان کچھ نہیں دے گا انڈوٹان there's no real کوئٹ پرو کو لیکن پاکستان نے ہندوستان کو انگیج کرنا ہے ہندوستان کی فرنڈشپ سیکھ کرنی ہے تاکہ ہندوستان کی انویسپنٹس پاکستان کے اندر ہو سکے سنٹرل ایشیا تک ہندوستان کو ایک کوروڈور ایکسیس مل سکے پاکستان کو اپنی ریلیشنشپ کو between China and India rationalize کرنا ہے جو پاکستان کا ایک special relationship ہے چین کے ساتھ وہ نہیں ہوگا بلکہ جب ہندوستان کا رول بڑھے گا اس کا جو اکنومک رول پاکستان کے ساتھ بڑھے گا تو خود بھی خود چین کا جو relationship ہے پاکستان کے ساتھ وہ rationalize ہو جائے گا اور اگر آپ کو شبرزہدی صاحب کے ساتھ انٹیو کی discussion یاد ہو تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی state policy towards افہانستان ایران جو ہے اس کو بھی change ہونا چاہیے یہ بھی ایک American expectation ہوگی سو پاکستان کی establishment clearly expect کرتی ہے کہ جب وہ کچھ کر کے بکھائیں گے کہ ہمیں نہیں clear کہ وہ کیا کر کے بکھائیں گے لیکن ان کو امریکہ اور امریکہ کے financial مالیاتی ڈھانچے کی support ان کو ملے گی اگر ان کو وہ support نہیں ملے گی bill first ان کی right terms and condition پہ agreement نہیں ہو سکتا پھر آپ سمجھیں کہ election October سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں اگر ان کو support ملتی ہے تو پھر October میں بھی پتہ نہیں election ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے اب آنے والے وقت اس کا ثابت کریں گے کہ اگر ان کو support ملتی ہے تو کن terms and condition ملتی اب last point تحریک انصاف میں ایک PR firm David and Fenton ضرور ہائر کی اب سے چند مہینیے چھ مہینیے پہرے لیکن that was not a lobbyist that was a PR firm اب میں واشنگٹن میں ہوں مجھے چیزیں بہتر طور پر نظر آرہی ہیں I'll repeat the point تحریک انصاف کو اس کی understanding نہیں ہے زرداری صاحب کو اس کی بہت اچھی understanding جو چیز میں بات کہہ رہا ہوں مجھے اس کی بڑی خبر ہے کہ زرداری صاحب نے 2012 یا 2011 کے بعد سے واشنگٹن کے اندر جو فورم ریلیشن کمیٹی ہے سینیٹ کی جو ہاؤس کی فورم ریلیشن کمیٹی ہے اور اور جو بہت سے کی سینیٹرز ہیں یا جو ہاؤس کے میمبر ہیں جن کو ریلیشن کہا جاتا ہے ان سب جن کو ریپ ہوتے ہیں ان کے اندر آصیف عریز زرداری صاحب نے بڑی زبدست قسم کی انویس بارہ سال ہو گئے ہیں وہ بلاول کو کلٹیویٹ بھی کر رہے تحریک انصاف کے پاس بہت زیادہ تھی پاکستانی امریکن ڈائس پورا کے اندر لیکن تحریک انصاف کے پاس کوئی پولٹیکل سٹریٹیجی نہیں تھی تحریک انصاف کو بھی نہیں سمجھ آئی عمران خان صاحب کو بھی نہیں سمجھ آئی عمران خان صاحب کا ایک بہت بڑا اور جو سیلف ریسپیکٹنگ جو پورا انتظامی ڈھانچہ پاکستان کی اسٹیابیشمنٹ تیرہ جماعتیں اور بیروکرسی میڈیا کا بہت بڑا ایسا ان کے خلاف پچھ بیلنس تاب ہو سکتا جب واشنگٹن خاص کر کے واشنگٹن لندن بھی بہت مچ لیس امپورٹن واشنگٹن کے اندر بھی ان کی ایک لوبی ہونی بلوکشن اور کسی کی پروا نہیں کرتی پاکستان کی اسٹیابیشمنٹ ستر برس کی ساٹھ برس کی آج تاریخ کوا ہے چھت تک عمران خان کو بیلنس سنگ فیکٹر سر واشنگٹن سے مل سکتا ہے well that's the point intellectual point جس کو سمجھ آئے اس کو آجائے جس کو نہیں سمجھ آتا اس کو بھی اللہ بھلا کرے thank you so much